عمران خان کا پہلا الزام عام انتخابات میں منظم دھاندلی ہوئی الزام مسترد عام انتخابات میں منظم دھاندلی نہیں ہوئی جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ عمران خان کا دوسرا الزام عام انتخابات شفاف نہیں تھے الزام مسترد انتخابات شفاف اور قانون کے مطابق تھے جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ عمران خان کا تیسرے الزام انتخابات میں عوامی منڈیٹ چوری کیا گیا الزام مسترد عام انتخابات میں عوام کا منڈیٹ چرایا نہیں گیا جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ جوڈیشل کمیشن نے منظم دھانلی کا تحریک انصاف کا الزام مسترد کر دیا عمران خان سوری کہیں 35 پنکچر کے الزام کا سامنا کرنے والے نجم سیٹھی کا مطالبہ جوڈیشل کمیشن نے منظم دھانلی کا تحریک انصاف کا الزام مسترد کر دیا عمران خان سوری کہیں 35 پنکچر کے الزام کا سامنا کرنے والے نجم سیٹھی کا مطالبہ جوڈیشل کمیشن نے منظم دھانلی کا تحریک انصاف کا الزام مسترد کر دیا سب سے بڑی اور اہم خبر مبینہ انتخابی دھانلی کی تحقیقات کرنے والے جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ سامنے آگئی ہے اور اب ویب سائٹ پر بھی جاری کر دی گئی ہے دوہزار تیرہ کے عام انتخابات شفاف اور قانون کے مطابق تھے رپورٹ کے مطن کے حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن رپورٹ میں الیکشن کمیشن کی کوتاہیوں کی نشاندہ ہی کی گئی ہے رپورٹ کے مطابق دوہزار تیرہ کے انتخابی عمل میں الیکشن کمیشن کی پلاننگ میں کمی تھی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انتخابی عملے کی تربیت میں کمی تھی ریٹرننگ افسروں اور پولنگ افسران پر کام کا بوجھ تھا آروز اور پی اوز انتخابی قوانین پر عمل درامت میں ناکام رہے اس رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن اور پنجاب الیکشن کمیشن کے دنمیان رابطے کی کمی تھی کمیشن کا قیام تحریک انصاف کے مطالبات پر عمل میں آیا الزامات ثابت کرنے کی ذمہ داری الزام لگانے والے کی ہوتی ہے ریپورٹ کے مطابق سیاسی جماعتوں کے وقلہ میں ثبوتوں کے میار سے متعلق اختلاف پایا گیا اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انکوائری کمیشن کی تشکیل آٹھ اپریل کو ہوئی انتر گواہ پیش ہوئے تحریک انصاف کے سولہ اور الیکشن کمیشن کے پندرہ گواہان نے بیانات ریکارٹ کرائے مسلمی قاف کی طرف سے چودہ گواہ انکوائری کمیشن میں پیش ہوئے انکوائری کمیشن کی ریپورٹ میں صفارشات نہیں دی گئیں جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں تین رکنی انکوائری کمیشن نے سماعت کی دیگر دو ججز میں جسٹس امیر حانی مسلم اور جسٹس اعجاز افضل شامل تھے انکوائری کمیشن میں گیارہ ریٹرننگ افسران کو بیان ریکارٹ کرانے کے لیے بلایا گیا تھا مبینہ انتخابی دھانلی پر تحریک انصاف کے الزامات کیا تھے اور ان الزامات پر کمیشن کا فیصلہ کیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دھانلی کے اوپر جالی حکومت ہے جالی مینڈٹ لے کے آئیے ہیں دو ہزار تیرہ کے عام انتخابات کے فوراں بعد ہی تحریک انصاف نے بڑے پیمانے پر دھانلی کے الزامات آئیت کیے اور اگز دو ہزار چودہ میں احتجاجی تحریک بھی شروع کی تحریک انصاف کے سروراں امران خان نے حکومت پر تین الزامات آئیت کیے امران خان کا پہلا الزام عام انتخابات میں منظم دھانلی ہوئی الزام مسترد عام انتخابات میں منظم دھانلی نہیں ہوئی جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ امران خان کا دوسرا الزام عام انتخابات شفاف نہیں تھے الزام مسترد انتخابات شفاف اور قانون کے مطابق تھے جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ امران خان کا تیسرا الزام انتخابات میں عوامی منڈیٹ چوری کیا گیا الزام مسترد عام انتخابات میں عوام کا منڈیٹ چورایا نہیں گیا جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ سابق نگران وزیراعلا پنجاب ناجم سیٹھی نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ میں سب باتیں سامنے آ گئی ہیں کہ اٹھارہ ماہ تک ایک سازش کے تحت سب کو الجھائے رکھا گیا میرا خیال ہے اس رپورٹ کے اندر ایک اور بھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن نے کہا ہے کہ یہ جو اپلیکیشن کی تھی پی ٹی آئی نے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے انکوائری کمیشن بنائی جائے وہ بے بنیاد نہیں تھی کیونکہ شکشبات تھے تو اس لیے ان کا یہ انکوائری کمیشن کا بیٹنا یہ مناسب تھا مگر تو اس کو وہ لے کے میرا خیال ہے اس بات کے اوپر وہ شاید اپنی جو بات ہے وہ شاید بی ٹی آئی کرے کہ ہم نے جو کمپلینٹ تھا وہ جائز تھا اب کمپلینٹ میں کچھ نکلا نہیں تو سو وٹ کمپلینٹ تو جائز تھا اس لیے اس قسم کی بات کریں گے مگر میرا ہی خیال ہے کہ یہ بات اب لوگ اتنا اس کی اوپر انہوں نے پروپاگینڈا کیا تھا اتنی زور شور کے ساتھ انہوں نے ایک کنویکشن کے ساتھ یہ بات کئی تھی اور کسی کی بات سننے کیلئے تیار نہیں تھے اور ہر قسم کے الزام ہر قسم کے شخص کے اوپر لگائے تھے اور صرف یہ نہیں کہ ایک دفعہ یا دو دفعہ پورے اٹھارہ مہینے لگے رہے ہیں اور یہ بھی اب سب کو پتا تھا کہ ایک سازش کے تحت یہ پوری کہانی بنائی گئی تھی اور اس سازش میں ایک شارٹ کٹ لگانے کی کوشش کی گئی ہے ایک سیکشن آف دی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بھی اب سامنے بات آگئی تھی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو ہیں وہ اب ہر بات خان صاحب کی نہیں سنیں گے ہر بات نہیں مانیں گے یہ بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہوتے ہیں